بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبق ہے معلوم شاہ اچھا کس نمبر سبق مرکب اتام کی تعریف ہے مرکب اتام کی تعریف یہ ہے کہ بات کرنے والا اپنی بات کو ختم کر دے اور جو سننے والا ہے اس کو پوری خبر معلوم ہو اور یا پورا طلب معلوم ہو تو اس کو کہتے ہیں مرکب اتام اور مرکب ناقص کے بارے میں ہم پہلے پڑ چکی ہیں تو ایک تعریف یہاں پر ایک ہے مرکب اتام کی تعریف ایک ہے مرکب اس کے مرکب اتام کی مختلف نام پھر مرکب مفید یا جملہ یا کلام اس کے دو قسم ہیں جملہ اسمی اور جملہ فعالیہ اور پھر اس میں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ یہ آگے ہم پڑھیں گے لیکن یہاں پر صرف دو ہے کہ مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں ایک ہے جملہ مفیدہ اسمیہ اور جملہ مفیدہ خبریہ یعنی شروع میں کیا ہے اسم ہے یا فعل ہے اگر شروع میں اسم ہے تو اسمیہ شروع میں فعل ہے تو فعلیہ اور پھر ہم بیان کریں گے کہ جو جملہ اسمیہ ہے اس کے دونوں اجزاء کو کیا کہتے ہیں اور جملہ فعلیہ اس کے دونوں اجزاء کو کیا کہتے ہیں جملہ فعلیہ کے جملہ اسمیہ کے دونوں اجزاء کو پھرے کو کیا کہتے ہیں اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں اور جملہ فعلیہ کے دو اجزاء ہے پھرے کو کیا کہتے ہیں اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں تو اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے اور ایک ہم یہ بیان کریں گے کہ یہاں پر مثلاً الولدو یقومو اس میں یقومو میں فائل الولدو ہے یا ہوا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیں گے تو سب سے پہلے ہیں مرکب اتام مرکب اتام کی تعریف میں نے آپ کو آسان الفاظ میں کر دی وہ یہ ہے کہ بات کرنے والا اپنی بات کو ختم کر دیں اور سامنے جو سننے والا ہے اس کو پوری خبر یا پورا طلب معلوم ہو یا پورا حکم معلوم ہو یا پوری خواہش معلوم ہو تو اس کو کہتے ہیں مرکب اتام تو یہ ہے پہلی بات نمبر ایک مرکب اتام کی تعریف ایسی مرکب کو کہتے ہیں جسے کوئی پوری بات سمجھی جائے یعنی اس سے کوئی خبر کوئی حکم کوئی خواہش معلوم ہو کوئی خواہش معلوم ہو ابھی دوسری بات کہ مرکب اتام کے مختلف نام ہیں مرکب اتام اس کو بھی کہتے ہیں مرکب مفید بھی کہتے ہیں اس کو جملہ بھی کہتے ہیں اور اس کو کلام بھی کہتے ہیں یعنی مرکب کے تین نام اور ہے ایک مرکب اتام ہے مرکب مفید ہے جملہ ہے اور کلام ہے یہ چاروں نام اس مرکب اتام کے ہیں پھر یہ مرکب اتام اور جملہ جو ہے اس کے دو قسمیں ہیں اس کے تقسیم ہے تقسیم کس کے طرف ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ کی طرف جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں کہ جس میں شروع میں اسم ہوں مثلاً قائم اور یقوم جملہ فیلیہ اسمیہ کہتے ہیں جس میں شروع والا جو پہلا جزئے یہ کیا اور فیل وہ مثلاً قام الورد الورد یقوم یقوم الورد مولد یہ ہے جملہ جملہ کی تقسیم کے جملہ کہ پہلے جزئے اگر اسم ہو تو جملہ اسمیہ ہے اگر پہلا جزئے فیل ہو تو جملہ فیلیہ ہے یعنی پہلے جزئے کا اعتبار پہلے جزئے کی وجہ سے اس کے نام بدل جاتا ہے اس کا جو نام ہے بدل جاتا ہے یہ جملہ فیلیہ اور یہ جملہ اسمیہ تو یہ جملہ اسمیہ اور یہ جملہ فیلیہ دو ہو گئے یہ دو ہو گئی بات اس کے کہ پہلے مرکب اتام کی تعریف پھر مرکب اتام کے تین اور مختلف نام پھر اس جملہ کے دو قسمیں جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ اور یہ جملہ اسمیہ اور یہ تقسیم جو ہے جملے کا جملے کی یہ تقسیم ہے یہ جزء اول کے اعتبار سے جزء اول اگر اسم ہے جملہ اسمیہ جزء اول اگر فعل ہے جملہ فعلیہ اب اتسری بات چوتی بات چوتی بات یہ ہے یہ تین بات ہے یہ تیسری بات چوتی بات یہ ہے یہ اس کی مثال ہے ابھی پانچے بات ہم کرتے ہیں پانچے بات پانچے بات یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کے پہلی جس کو مبتدہ اور دوسری جس کو خبر کہتے ہیں مبتدہ اور خبر یہ کیا ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے پہلی جس کو فعل اور دوسری جس کو فعل کہتے ہیں اور یہ بنتا ہے جملہ فعلیہ وہ کہتے ہیں جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ مبتدہ خبر جملہ فعلیہ فعل اور فعل مبتدہ اور خبر من کر جملہ اسمیہ بنتا ہے اور فعل اور فعل من کر جملہ فعلیہ بنتا ہے یہ تو ہو گئی یہاں تک اب یہاں پر جملہ مفیدہ کا پہلا جز اسم ہو تو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے پہلا جز اسم ہو تو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے اور پہلا جز فعل ہو تو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے پھر ہم نے اس کی مثالیں ذکر کر دی اس کی مثالیں جملہ اسمیہ الولد قائم الولد یقوم فاطمہ جارسات الفاطمہ تجلیس یہ سب جملہ اسمیہ کے اسمیہ کے پہلا جز اسم ہے پہلا جز اسم ہے اور یہاں پر جملہ فیلیہ جسے قاما الولد یقوم الولد یہ سب جملہ فیلیہ کے کیونکہ اس کا پہلا جز فیل ہے یہ فیل ماضی ہے اور یہ فیلے مضارے ہیں جملہ اسمیہ مبتدہ خبر کہلاتا ہے جملہ اسمیہ مبتدہ خبر کہلاتا ہے یہ پانچ مبتدہ خبر کہلاتا ہے اس کے پہلے جز کو مبتدہ اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں اور چھتی بات کیا ہے کہ فیل جملہ فیلیہ کے پہلے جز کو فیل اور دوسرے کو فیل کہتے ہیں اور یہ جملہ فیلیہ بنتا ہے یہ ہوگئی اچھے بات ہے ساتوے بات بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے یقوم الولد یقوم الولدو تو یہ یقوم فیل ہے اور اس کا فیل جو ہے یہ الولدو ہے اور یہ فیل اور یہ فائل یہ کیا بنتا ہے جملہ فیالیہ حبریہ اور دوسری بات کہ الولد یقوم یہ بنتا ہے مبتدہ اور یہ ہے خبر ابھی بات یہ ہے اصل بات یہاں پر الولد جو ہے یہ اس فیل کیلئے فائل نہیں ہے اس فیل کیلئے فائل نہیں ہے بلکہ یہ مبتدہ ہے اور یقوم میں ہوا ضمیر ہے یقوم فیل ہے اور اس میں ہوا ضمیر ہے جو راج ہے کس کے طرف الولد کی طرف اور وہ فائل ہے اور یہ خبر یہ کیا فیل اور فائل یہ دونوں مل کر فیل اور فائل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ یہ خبر ہے کس کے لئے اس مبتدہ کیلئے تو آہم بات کیا ہے یہاں پر یقوم جو فیل ہے الولدو اس کے لئے فائل نہیں ہے بلکہ یقوم میں ہوا ضمیر ہے وہ اس کے لئے فائل ہے اس لئے کہ فائل جو ہے ہمیشہ فائل کے بعد آتا ہے فائل سے پہلے نہیں آتا جب وہ فائل سے پہلے اس کا فائل ہو یعنی اس کا یہ ذکر ہو یعنی یقوم میں ہوا ضمیر ہے والد کی طرف ہے تو یہاں پر یہ اس کے لئے فائل نہیں ہے بلکہ اس میں ضمیر ہے پھر اس کے طرف راج ہے ہے تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق پہلے پہلی بات یہ ہے کہ مرکب اتام کی تعریف کی بات کرنے والے بات اپنے بات ختم کر دے اور سننے والے کو پوری خبر یا پور طلب پورا حکم یا خواہش معلوم ہو اسی کو مرکبی مفید اور جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں پھر اس کی جملہ مفید ہے کہ اگر پہلا جز اسم ہے جملہ اسمیہ پہلا جز پہل ہے جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدہ اور دسرے کو خبر کہتے ہیں اور جملہ فعلیہ کے پہلے جز کو فعل اور دسرے کو فائل کہتے ہیں ابھی یہاں پر یقوم الولد میں یقوم فعل ہے الولد اس کے لئے فائل ہے اور الولد یقوم میں الولد مبتدہ ہے یقوم فعل ہے اس میں وہ زمیر فائل ہے اور وہ فعل اپنے فعل کے ساتھ ملن کر جملہ فعلیہ خبریہ ہے اور یہ پھر خبر بنتا ہے اس مبتدہ کے لئے الولد اس کے لئے فائل نہیں ہے تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق اگلے سبق کے لئے اجاد چاہتے ہیں اللہ حافظ